نمسکار مہار ڈیویٹ دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں پرشاند کٹارے ایم پی میں چناوی تاریخوں کے اعلان سے پہلے سیاسی دل دو الگ الگ مورچوں پر مشکت کر رہے ہیں پہلا جنتہ کو لبھانا تو دوسرا جتا امیدوار کی خوج دونوں دنوں کا بھروسہ بھی زمینی نیتاؤں پر لکھنے سے نیتاؤں کو خوجنا واقعی بڑی چنوٹی ہے اب جنتہ کس پر بھروسہ کرے گی یہ واقعی میں بھی سوال ہے کیمپین لگاتار چل رہا ہے ایک طرف اگر ہم ذکر کریں تو بی جے پی لگاتار یاتراؤں میں جھٹی ہوئی ہے دوسری یاترہ کا آگاز آج نیمچ سے ہو گیا پہلی چترکور سے اس کے علاوہ تین اور یاتراؤں کا آگاز بی جے پی کرے گی اور ان یاتراؤں کے ذریعے قریب دو سو دس ودہان سبا سیٹوں پر بی جے پی کا ٹارگٹ ہے پہنچنے کام جنتہ سے جن سمپرک کا تو دوسری طرف کانگریز بھی لگاتار یاتراؤں کے ذریعے جن سمپرک میں جھٹنے کے تیاری میں ہیں چار یاترہیں کانگریز بھی نکال رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم ذکر کریں امیدواروں کے اعلان کا تو پہلی سوچی بی جے پی جاری کر چکی ہے انتالیس ناموں کا اعلان بی جے پی کر چکی ہے کانگریز لگاتار منتھن بھی کر رہے ہیں لگاتار بیٹھکوں کا دور بھی کانگریز میں چل رہا ہے کانگریز کے بڑے نیتہ اس وقت پوپال میں ہیں جیتین سنگھ بھون جیتیندر سنگھ اور اردیب سنگھ سورجیوالا جن کے اوپر ذمہ داری جتاؤ امیدواروں کو خوج نے کی ہے اور اسی مشکت میں کانگریز لگی ہوئی بھی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کانگریز کچھ حد تک آگے نظر آتی ہے بی جے پی کے مقابلے اور چلے اسی مسئلے پر آج ہم کریں گے چرچہ لیکن آپ کو پہلے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں بی جے پی اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر جنتہ کا اشیرواد لینے میدان میں اتر چکی ہے پارٹی پانچ بڑی جنہ اشیرواد یاتراؤں میں جھٹی ہے تو کانگریز نے بھی چناؤ لڑانے اور جتانے کا دم بھرنے والے مہارتی بھی میدان میں اتر دیے ہیں بیٹھکوں میں جھٹے ایم پی کانگریز کاریکاری پرباری رنڈیب سورجیوالا اور بھون جتیندر سنگھ جتاؤ میدوار کھوشنے میں جھٹے ہیں سورجیوالا اور جتیندر سنگھ کے نشانے پر بی جے پی ہے تو ان کا بھروسہ کانگریز کے زمینی نیتاؤں پر ہے اس لیے ایس سرکار کو جنتہ ماب کرنے والی نہیں وہ کیول کیول اور کیول میں آپ کا سوال لوں گا وہ کیول اور کیول اس دن کی انتظار کر رہے ہیں جب آچار سہیتہ لگ جائے گی تو ووٹ کی چوٹ سے شیوراز سرکار کو جواب دیا جائے گا ان کی کتاب بند ہے ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے آج مدر پردیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ مانے کمالنات جی کے نیترز میں کانگریز کی سرکار آئے گی ادھر ویڈی شرما نے کانگریز نیتاؤں پر کٹاکش کیا کہ جو خود کبھی چناؤں نہیں جیتے وہ چناؤں لڑانے آئے ہیں جو جنتہ کو راکشز بتاتے ہیں نروتم مشرا نے بھی تنجکسا جو بنی بنائی سرکار نہیں چلا پائے وہ کیا نئی سرکار بنائیں گے سرجے والا کیا سوال کھڑا کریں گے جو زندگی میں کبھی چناؤں جیت نہیں سکے وہ یہاں چناؤں جیتا نے چلے آئے ہیں جو بھاجپا کو کوئی بھوٹ دے اور اس کو راکشز کہیں اس سے بڑا درگاگی اور اس سے بڑا کوئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کسی راجنیتی میں کانگریز کو کوئی کانگریز کو کسی نے بھوٹ دیا ہوگا تو ہم اس کو راکشز کہیں گے دیکھیں دو تیہائی بہمت بھارتی انتہ پارٹی لے کے اس بار آنے والی ہے اور ہمیں بھوٹ کو ہمیسا بیس سال سے لگاتا تیاریوں کے لحاظ سے بی جے پی کانگریز سے کچھ قدم آگے ہے لیکن دعوے دونوں کے ہیں کہ زمین پر تو ہم ہی ہیں یاترائے بھی دونوں دل نکال رہے ہیں کانگریز اپنی پہلی سوچی جلد جاری کرنے کی بات کہہ رہی ہے سیاسی دل زمین پر جنتہ کو اپنے دعوے وادوں سے لبھانے کی کوشش میں جھٹے ہیں جنتہ جناردن بھی ابھی سیاسی دلوں کو دیکھ سن رہی ہے پرکتی کس کو ہے یہ جنتہ ہی جانے بھوپا سے شیلن سنگھ چوہان کے ساتھ بیر رپورٹ نیوزیٹین مدھی پردیش چھتیز گا جلدی سے آپ کو سبی مہمانوں سے تارف کرا دیتے ہیں بھوپیندر گپتا جی ہیں پادیاکش کانگریز میڈیا ویبھاگ ہمارے ساتھ بہت سواگت ہے بھوپین جی آپ کا نیہا بگا جی پردیش پروکتہ بی جے پی بہت سواگت نیہا جی آپ کا نیوزیٹین پر اور ورشت پترکار جگدیش دویدی جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے بھوپیندر جی سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا آپ کے تمام نیتہ بڑے نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے پاس زمینی نیتہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہم اس بات سے کوئی انکار بھی نہیں کرے گا کہ بھئی کانگریز کے پاس زمینی نیتہ نہیں ہے لیکن زمینی نیتہ ہونے کے باوزود اس انداز میں زمین پر نظر کیوں نہیں آتے آپ لگتا جو ہے کہ پیسی سی کے آس پاس سے نہیں گجرے ہجاروں کی بھیڑے دردس ہزار لوگ وہاں چکر کاٹ رہے ہیں بی جے پی کے دفتر کے اقاد آپ جو ہے دکھائیے گا وہاں کے وہاں کتے لوگ چکر لگا رہے ہیں آپ کریں کہ نظر نہیں آ رہی بڑاور نظر آ رہی ہے پی سی سی دفتر کے باہر اکھٹے ہونا کیا جنتہ سے جن سمپرک ہو جائے گا معافی چاہوں گا ٹوکنے کے لئے آپ کس دور میں گھومنا چاہتے ہیں وہاں بتاتی نہیں ہے وہاں گھومہ دیں گے اور جہاں پر جو ہے بی جے پی کے لوگوں کو جو ہے جوتے اور چپل سے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں جنتہ پیٹ رہی ہے وہاں کے بھی سینہ آپ دکھائیے گا تو یہ بھارٹی جنتہ پائٹی کے اصلیت پر بھی ہمیں تھوڑی تو چرچہ کرنی چاہیے کانگریس پائٹی مستلی سے گاؤں گاؤں میں کام کر رہی ہے اور گاؤں گاؤں تک اس کا جو ہے انفرسٹرکچر پہنچ چکا ہے جس طریقے سے یہ چناو ابھی تک جیتے رہے ہیں وہ ہتھکنڈے اس بار کام نہیں آئے گی اس پر ہم نے جو ہے انہیں در کر لیا ہے اور کانگریس پائٹی دھوم ڈڑا کے سے جیتے گی یہ اسی لیے جو ہے دو سو پار کا جو نارہ تھا وہ ایک سو پچاس میں سمٹ گیا ہے بیجے سنکل پی یادترہ کا جو سنکنات کیا تھا وہ جبرانی آشیرواد یادترہ میں پریورتت ہو گیا ہے یہ سادھارن چینج نہیں ہے یہ جو چینج روز ہو رہے ہیں اور کیا جو ہے ان کے نیتا کہہ رہے ہیں کانگریس کے نیتاؤں کے بیان نے کل دو سو سال تک یاد رہتے ہیں ہمہ بھارتی کے بیان کے چرچہ بھی یہ نہیں کریں گے بشنوی جی کے بیان کی چرچہ ہی نہیں کریں گے بھارتی جنتا پارٹی کے اندر دھدک رہے جوالا مخی کی چرچہ نہیں کریں گے یہ جو تین منتری بنا تین بھارٹی پانی ڈالا ہے اس سے جو ہے بھارتی جنتا پارٹی کیا جوالا مکھی بھجنے والا نہیں ہے آپ نے جو دمن کیا ہے آپ نے جو ہے کار کرتاؤں کو جو ہے ستایا ہے آپ نے جنتا کو جو ستایا ہے جو اتی اچار کی ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے آپ نے جو ہے کووڈ کے دوران جنتا کو ستایا ہے جنتا کے ساتھ دودھ مار کی ہے یہ جنتا بھولنے والی ہے جن کے گھروں میں آج جنتا بھولنے والی نہیں ہے ٹھیک ٹیک بات ہے نیا بھگا جی آپ نے سنا ہوگا ایک تو یہ کہ بھئی مینجمنٹ سے اس بار آپ چناؤں نہیں جیت پائیں گے بڑی اس پسٹ لائن بھپیندر گپتا جی کہنے کانگریس لگاتا ہے ایک بات اور دو راتی ہے کہ بھائی اس بار جنتا کا بھروسہ آپ سے اٹھ چکا ہے دیکھیں عدبد ہے پرشاند جی چناؤں سرپر ہے اور جس صرف اٹوول کے کارن جو بنے تھے پشتی سکریننگ کمیٹی میں جب پہلی سوچی آئی تھی کانگریس کی ابھی اس میں تین لوگوں کو اور آج جوڑا گیا ہے یہاں پر کام جو ہے ایک سوچی آ کر 49 لوگوں کی ایک لسٹ نکل چکی ہے کانگریس پارٹی تو ابھی اپنے نیتاؤں کو سکریننگ کمیٹی میں جوڑنے میں لگی ہوئی ہے دوسری مہتبپون بات یہ ہے کہ کانگریس جو کبھی ٹوٹر سے اور ساتھ میں کامل کامل ناجی کے ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلی ہے ابھی بھی ان کا چنتن منن ہی چل رہا ہے کیا کریں کون پرتیاشی ہوگا کیا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی جو پچھلے کئی سالوں سے جنتہ کی سمکش ہے ابھی بھی ہم جنتہ کے بیچ میں جن آرشیرواد یاترہ کے مادیم سے جا رہے ہیں اور پردیش کے نیترط سے لے کر کینڈری نیترط تک سب جنتہ کے سمکش میں اپنے ریپورٹ کارڈ کو لے کر پر آپ مجھے بتائیے کہ کانگریس کس مو سے جنتہ کے بیچ میں جائے گی یو اڈھونڈ رہا ہے کہ چار ہزار روپے بیروزگاری بھتتا نہیں دیا تھا کامل ناجی کب آو گے ہمارے دوار تو کم سے کم جواب دیں یو اڈھونڈ رہا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ہمارا مزاک اڑایا اور بینڈ بجانے کا کہہ دیا دھور چرانے کا کہہ دیا کب بیچ میں آو گے وہ بیٹیاں ڈھونڈ رہی ہیں جن کا بیوہ ہو گیا تھا بچے ہو گئے تھے کلیکٹریٹ کے چکر کاٹتی رہ گئی وہ کسان ڈھونڈ رہا ہے جس سے کہا تھا دو لاکھ روپے کی کرج مافی ہوگی وہ بچے ڈھونڈ رہے ہیں جن سے کہا تھا کہ سکوٹی لائپ ٹاپ دیں گے سکوٹی لائپ ٹاپ آنے کے بعد بند کر دیا اور ایسے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے ہی نیتاوں کو گھڑی دکھا کہ چلو 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 اینکار میں رہے اب کملنا جی کے پاس افسر آیا تھا نہ وہ گھر سمال پائے نہ وہ سرکار چلا پائے اولا پڑا 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 آتی ورشتی ہوئی پر کملنا جی نے ولب بھون سے نہیں جھاکا اس سوے بھی شیوراج جی نیتا وپکش میں ہونے کے بعد بھی وہ جن جن تک جا رہے تھے کسانوں کی سمسیہ اٹھا رہے تھے اور مکہ ایک دو چیزیں کہہ دوں کس کو بیڑا سمال نے ایک لے دیا ان بنتا دھار کو 66 سیٹوں کا پرباری بنا دیا جنہوں نے مدی پردیش کو گرت میں پہنچایا ایسے دگویجے سنگ جی ہیں جو ان 66 پہ تو فوکس کر کے بیٹے ہیں آس پاس کی سیٹیں بھی ایمپیکٹ ہو گئیں کہ جب تک سماپت نہیں کروں گا کانگرس تب تک گھر نہیں لوٹوں گا آپ نے دیکھا لوگ سبا میں جنتا نے ان کو چپ پر پھاڑ کے بٹھایا تاگر کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کو ووٹ دے کے اور کملنا جی کون ہے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں 84 کے دنگے کو رچنے والے کملنا جی جنہوں نے بیٹیوں کے جس طریقے سے اپراد کروایا بیٹیوں کے ساتھ میں اپنے گنڈوں کو لے جا کے 4000 کے موب کو جن کے اوپر ایف آئی آر درجہ رکاب گنج گردوارے کے باہر کھڑے تھے کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ستہ دی جائے گی تو جنتا بہت اچھے سمجھتی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کو وہ آشرباد بھی دے رہی ہے چلے جگدیش دویدی جی ابھی ذکر ہو رہا ہے جن سمپر کا اور جیسا کی نیا بگا جی کہہ بھی رہی دیگی بھئی شیورات جب وہ پکش میں تھے تب بھی جنتا کے بیچ میں تھے کیا یہاں کچھ کمزور ہو جاتی ہے کیا بی جے پی اور اور اس سے آپ اس پہ جوڑی جن جو حال فلحال ایک بڑی یوجنہ جس کو لکر لگاتار سرکار کیمپین بھی کر رہی ہے جنتا کے بھی جا بھی رہی ہے لادلی بہنا یوجنہ جگدیش جی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بار کا جو چناؤ ہے بی جے پی کے دعوے اپنے الگ ہو سکتے ہیں کانگریس کے بھی دعوے الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس بار کا چناؤ میں زن جو ہے بہت دھیسن ہے بہت آسان نہیں ہے کسی کے لیے کچھ بھی پرڈکشن دے پانا کسی بھی راجے تک پنڈیت بھی آج کی ستھیتی میں یہ کہنے کی ستھیتی میں کتا ہی نہیں ہوگا کہ کون سرکار بناے گا کون نہیں بناے گا چونکہ بی جے پی کے اپنے دعوے ہیں کسی کے پاس آپ نے بی جے پی کے وال اور کے وال اس بات کو لے کے جنتا کے بیچ میں جا رہی ہے کہ اس نے اپنی یوجنہ کی ڈیلیوری کی اور کانگریس اس ڈیلیوری پر سوال کھڑے کر رہی ہے جہاں تک بات آپ نے جنہ شیرباد یاترہ کی کی تو بھاشپا کی یہ پرمپرا پرانی رہی ہے بی جے پی ہمیشہ سے آپ یاد کرو کہ ہمیشہ صحیح چناؤں کے پہلے اس طرح کی یاترہیں نکالتی رہی ہے اور پچھلے تین چناؤں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچیس ستمبر ان کی ایک فکس تاریخ ہوتی ہے جس میں پارٹی کا اڑوانی سے لے کہ اب موڈی جی آنے لگے پارٹی کا فکس لیڈر جو کینڈی نیترٹر میں ٹاپ ہوتا ہے وہ آتا ہے اور کار کرتا مہاکمو وہ کرتے ہیں چونکہ ان کے سنگٹن کا اپنا ایک دھانچہ ہے سنگٹن کا ایک سروپ ہے اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کہیں سنگٹن کہ بی جے پی چونکہ کیڈر بھی اس پارٹی ہے اس لیے اس کا سنگٹن دھانچہ ہے وہ کانگریس سے بہتر ہے لیکن اس بار کانگریس کی بھی تیاری جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور کانگریس پچھلے تین سال سے آپ دیکھئے یہ پہلے بی جے پاس ہوا کرتا تھا اس بار ایک نیا چینج آیا ہے کہ کانگریس سکتہ جانے کے بعد سے لگاتار چناؤی موڈ میں ہیں وہ ایسے مان کے چل رہے ہیں جیسے کل چناؤ ہے ہاں ٹکٹ بترن کیسے ہوگا سوال بہت سارے ہیں کانگریس کی اپنے نیتاؤں پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی سے جن پہ چرچہ کرنا چونکہ کوئی بھی رانچہ دیکھ دل اپنی کمیوں کو سویکار اتنی طاقت سے نہیں کرتا اور جہاں تک بی جے پی میں ہے تو بی جے پی میں بھی اسٹھٹیاں وہی ہیں بی جے پی میں بھی اسٹھٹی ایک انار سو بیمار کی ہے گوالیر چمبل کی اپنی پرشتیاں بنے بند کی اپنی پرشتیاں بنے بندلغھنڈ کی اپنی ہے مہاں کوسار کی اپنی ہے مالوا کی اپنی ہے ان سب کے اوز ابھی حال فلحال کی اسٹھٹی میں مجھے بی جے پی جادہ میدان میں دکھائی دیتی ہے میدان کی بات کر رہا ہے وہ کانگریس کے بھی بیٹکوں کا دور جاری ہے وہ بھی چناؤں ٹکٹوں پر مندھن کر رہے ہیں لیکن چونکہ پہلی سوچی بی جے پی جاری کر چکی ہے تو فیلحال یہ مانا جا سکتا ہے کہ بی جے پی چناؤی ریس میں کم سے کب کانگریس سے ایک قدم آنگے بڑھا چکی ہے ٹھیک ٹھیک بات ہے بڑی بات آپ نے کہی ہے بھوپین جی جز بات کا میں شروعات میں ذکر کر رہا تھا جگدی میدان میں بی جے پی آپ سے کچھ زیادہ نظر آ رہے ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے دشمنی نہیں ہے جو زمین پر دیکھ رہا ہے موس بات کو دور آ رہے تھے ایک ٹھیک ہے اس سے ہٹتے ہیں ایک آہ ریاکشن آیا بھائی بڑی شرما صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں وہ چناؤ لڑانے آئے ہیں جو خود کبھی چناؤ نہیں جیتے ایسے بی ڈی شرما جی کی پارٹی میں کتے ہیں جے ابھی تو یہاں تو جو ہے ٹی وی چینل تک پر ان کے پاس صفائی دینے والے لوگ نہیں دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے آئے تک لوگوں سے تو ٹی ٹی وی چینل پر صفائی دلاتے ہیں آج کل کوئی آپ کو پروکتہ دیکھتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی والا سب ایمپورٹڈ لوگ ہیں وہاں پر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جد پہن چکی ہے اور جو ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہماری اتھی بھی دوسری جو پروکتہ جی ہے وہ یہ کہہ رہی تھے کہ کانگریس پہ ابھی تین نئے نام جڑ گئے تو بتائیے بڑا گناہ ہو گیا جس پارٹی کے اندر جو ہے منچ پر بٹھانے اور بلانے کی لڑائی چل رہی ہو سارو جنے گروپ سے سڑک پہ وہ کانگریس کو سکھائے گا کہ ساتھ جو ہے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے ساری جو ہے ہماری یوز نے آج تو کمال جی کو پورے پردیش کے لوگ ڈھنے بات دے رہے ہیں ہاں بھار بھی اکت کر رہے ہیں کہ کمال جی آپ نے گوشنائے کر دی تو یہ جو ہے یہ جلوی اور جو ہے یہ لوٹری سرکار نے اس کی یوجنائے دے دی گی نہیں تو یہ بیس سال سے چپ بیٹے ہوئے تھے کمال جی نے کہا ہم گیس کی ٹنکی دیں گے تو گرپڑے دادا چتکال چار سو پچاس روپے پہ ہم دے دے گے کمال جی نے کہا ہم پندرہ سو روپے دیں گے تو گرپڑے دادا فوراں کہنے لگے ہم کی ساڑھے بارہ سو کر دیں گے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ کمال جی نے ایک مثال کھڑی کر دی ہے سامنے اور جو ہے یہ اٹھارہ سال سے جو سوشن کر رہے تھے لوٹ کر رہے تھے بھرشتہ چار کر رہے تھے پچاس پرسینٹ کا جو پھیل چل رہا تھا مہتر پردیش میں اس سے باہر نکلنے کے لیے ان کو ایک ہی اپایا ہوا ہے کہ اپنی مان لو اس کا دھنواز دے رہے ہیں لوگ کمال جی کمال جی دو چار اور اچھی یوجناوں کی ابھی گھوٹس نہ کر دیں گے تو آپ دیکھنا ہے ہاں تکھریں گے آج جو ہے یہ جبرن سے جو ان کی جبرن آسیباد یاترہ نکال رہے ہیں یہ یہ تو بیجے سنکلپ کو کنورٹ کر کرنا پڑا نا ان کو اب سنکلپ کہاں چلا گیا بیجے کا سنکھنات کرنے نکلے تھے اب آسیباد مانگنا پڑ رہا ہے آپ نے دو دین سوال اٹھا ہے وہ میں جاؤں گا نیہا جی کے پاس لیکن ایک چھوٹا سا سوال بیچ پہ ٹوپ رہا ہوں گو پہن جی آپ نے کہا کہ باہر سے بیجے پی میں آیا تھے تھے نیتا آپ کی پارٹی میں بھی آلی میں لگاتار نیتا جوائن کر رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے آپ بلکل کر رہے ہیں ہمارے لوگ گھر بابسی ہمارے لوگ گھر بابسی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اور جو ہیں جو ہمارے پاس آرہ ہیں ان کے بیان بھی آپ ست ہونے ہیں کیا کہہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو Liber dan کر کے برواسٹ کر دی پارٹی کو جب جسے اب کivid جی سنا دیجئے یہاں سنانا چاہہے تو جب 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 محص Impf چیز نہیں جب جب سماج میں گھٹے تو رہی ہے اور لوگ کیا کہ رہے ہیں انجر جر missed کار جی ان سے پوچھ لیجئے بھارتی جانتا پارٹی اب بھارتی جانتا پارٹی نہیں بچیئے لوگ پھوروں کی پارٹی بن گئی ہے دلالوں کے اٹھے ہوگا یہاں پر باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی یہاں دلالی کے چکر میں آئے ہوگے یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے آپ کی نیتا کہہ رہے یہ ساری باتیں اب اس پر بھی جب سوال کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جنتہ کے بیج میں کوئی سندیس جا رہا نہیں جا رہا ہے یہ سوال تو یہ سوال سب سے موجود سوال ہے ٹھیک ٹھیک بات ہے نہیں اب اس پر بھی آپ جواب دینا چاہے جو بھوپین جی کہہ رہے اور دو تین باتیں ایک اور جو انہوں نے کہیں ایک تو بھائی کی پارٹی اب بی جے پی نہیں رہ گئی آیتوں آیتتوں سے اس کا سسٹم بدل گیا یا پھر ہم کہیں وچار دھارہ پر اثر پڑا دوسری بات کی بھائی جو وعدے آپ کر رہے ہیں بڑے بڑے وعدے جنہیں جو یو جنہیں اب لا رہے ہیں وہ کمنلات جی نے مجبور کر دیا آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایک سیکنڈ بات پر بات یہ ہے ایک لائن اور سن لیجے بھوپین ایک سیکنڈ کا میں سمیل ہوگا ہاں 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 جی لائلی 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 بہنا یو جنا انہوں نے چالو کی کہ سادھار پر چال ہوئی ہے پانچ مہینے سے جو ہے بجرد لیڈیس کا جو ہے بدواوں کا پریتیت کاوں کا جو ساماج ایک سرکچہ پینسن کا پیسہ ہے سیسو روپیہ مہینہ آپ نے وہ روک دیا ساس کا پیسہ بہو کو دے کر ہاتھ میں دے کے بھاوائی لوٹ رہے ہیں آپ آپ نے جو ہے ان گراز شرطوں کے جواب نے لیجے گا بھوپین جی اب اس کا پیسہ روکی نے پیسہ مانٹ کے کہہ رہے ہیں ہم نے مہان کام کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیا جی اس پر بھی ریکشن پرشان جی سب سے مہتوپون بات یہ ہے اور میں تو چاہتی ہوں کی نیوز ایٹین کے اور سمست جو جنتا ہے مدیپردیش کی بہت گوھر سے سنے جو میں کہہ رہی ہوں آیاتت کی بات کر رہے تھے یہاں پہ بھوپین جی ہے بیٹھ کر یہ تو وہ دل ہے کانگریس جو کلیم کرتا تھا کہ آزادی کی لڑائی میں ان کی سب سے بڑی بھومی کا رہی اور آیات کس کو لکر کے لے کے آئے شریمتی سونیا گاندھی کو جو تو مول نیوازی بھی نہیں ہے بھارت کی انہیں پہلے پردھان منتری بنانا تھا اور لگاتار جس طریقے سے لمبے سمیہ تک راشتری عدیقش بنا کے رکھا تو جتنا مطلب گریبی کانگریس پارٹی کے اندر ہے نترتو کو لے کر کہ آیاتت آپ کو مول کی مہیلہ کو لاکر یہاں پر ساری باغ ڈور سمالنی پڑی کیوں کیونکہ وہ کیونکہ وہ ان کے ورشت نیتا کی دھرم پتنی ہے یا پھر کانگریس پارٹی کی بہو ہیں اندرہ گاندھی جی کی اس کاران سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تو تھوڑا سا گمبھیرتہ سے سوچنا چاہیے تھا بھوپین جی آپ کی تو پارٹی کی ہیرارکیوں ہی سے شروع ہو رہی ہے آیاتت کر کے ہی آپ لوگ اپنی راجنیتی چلا رہے ہیں اور آیاتت کر گئی آپ اپنی راجنیتی میں جو ہے سروچ پدھ پر سونیا گاندھی کو بٹھا کے دوسری محکم آپ دیکھئے کہ اتنی کنگالی ہے اس کانگریس پارٹی کے اندر کی پہلے پریانکہ گاندھی جی کو بھیجا تھا اتر پردیش ابھی مدی پردیش کا بھی چکر کاٹ رہی ہیں وہ پریانکہ گاندھی جو ایک چناؤ نہیں لڑی جن کو کبھی یہ نہیں پتہ کی جلے میں کام کیسے کیا جاتا ہے پردیش میں کام کیسے کیا جاتا ہے سیدھا راشتری ماہ سچیب بنایا اتر پردیش کو گرت میں ڈال دیا ٹھیک ہے دو راجوں میں بھاگ گیا ان کا ٹھیک رہا تو وہاں جیت کر آ گئے پر مدی پردیش میں پھر سہی ہوا آرتی کرنے آئی آرتی کیسے کی جاتی ہے کہاں دی جاتی ہے مان ارمدہ کی جگہ سویم لینے لگ گئی اب سرجے والا آئے ہیں جو جنتہ کو راکشت بتاتے ہیں چناؤ لڑنے کا کوئی انبھاو نہیں ہے اور بھپین جی آیاتیت کی زیادہ باتیں نہ کریے کیونکہ G23 آپ کے یہاں پر ہے جس میں آپ کے پور مکھے منتری کینڈری منتری ورشت نیتریتو اور 500 سے ادھیک 525 to be precise آپ کی پارٹی کے ورشت جو ہیں وہ کانگرس پارٹی چھوڑ کے گئے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی یوگدان نہیں ہے جو آپ کا نکمہ نیتریتو ہے چاہے پردیش کے اندر ہو چاہے دیش کے اندر ہو اس لئے کانگرس پارٹی گرت میں جا رہی ہے چھوٹا ریکشن بھپین جی چھوٹا ریکشن پھر میں جگدیج جی کے پاس جاؤں گا جے مچاری کھیج گئی ہم نے ان کی پارٹی کا نام لے گیا تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور کوئی دیش کی بھارت بھی کہیں آپ کو میرے ڈوبائینی بیچ میں آپ جرہ سننا بھی سیکھیں نہیں نہیں آپ کی پاس کلچر الگ تھا بیجے بھی کالا گا جرہ سننا سیکھیں آیاتیت جو ہے یعنی جو ہے جب بھپین جی کیونکہ یاد دلانا پڑے گا کی سونیا جاندی جی کا بھارت کی کلچر سے لے نا دینا ہی نہیں ہے بھارت کی بہت کا ایسا افمان کرے تو اس اس پر کو جو ہے آپ آیاتیت کی بات کر رہے تھے نا آپ آیاتیت کی بات کر رہے تھے سونیا جی کے نام پہ آپ کو اتنی پیڑا کیا ہوتی ہے میں نے کوئی اپتی جنک شب تھوڑی نہ کہا ہے میں نے کوئی اپتی جنک شب تھوڑی نہ کہا ہے میں نے بھی کہا کہ کانگریس کے پاس نیتاؤں کی کمی تھی کیا کانگریس کے پاس تو ایک سے ایک ودوان نیتا رہے ہیں پہ آیات کا کلائی ہوئی سونیا گاندی کو آپ کو سروج پت پر بیٹھانا پڑا شرم آنی چاہیے اس بات پر اور یہ شرم نہیں آنی چاہیے آیات جب آپ کہیں تو آپ نے تو سیڑھی بھائی سے شروع ہو رہی ہے یہ بہت ہی شرمناک بیانے میں اس کی گھور نندہ کرتا ہوں اور جو ہے اسٹری کی اسٹری کے لیے اسٹری کے لیے اسٹری بڑی کوئی آمان نہیں ہو میں نے کوئی اپمان تھوڑی کیا سیاسی دل سواب آوے کے چناؤں ہیں تو بھئی نیتاؤں کا آنا جانا لگا رہے گا ناراضگی یہ سب چیزیں بھی آج کی راجنیتی میں نیتکتہ مولی سدھان یہ سب تیرویت ہو گئے ہیں پٹھا بات کی راجنیتی ہے اوسر بات کی راجنیتی ہے اور یہ جو لوگ دل بدل رہے ہیں ان کا نشتھاؤں سے کوئی لیے لینا دینا نئی ہے پارٹی کی نیتیوں سے کوئی لینا دینا نئی ہے وہ نیتا چاہے بی جے پی سے کانگریس میں آ رہا ہو یا بی جے پی سے کانگریس سے بی جے پی میں جا رہا ہو دونوں جگہ یہ چل رہا ہے کوئی ایک راجنیتی کانگریس یہ دعبہ نہ کرے کہ ہمارے یہاں لوگ آ رہے ہیں نہ بی جے پی یہ دعبہ کرے کہ ہمارے یہاں لوگ آ رہے ہیں آتیاں بھائیا جو بھی آ رہے ہیں وہ ٹکٹارس ہی آ رہے ہیں جن کو لگ رہا تھا کہ بی جے پی میں ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا ہماری راجنیتی سمبھاؤنا ایمان نہیں ہے وہ کانگریس کے پاس دوڑے دوڑے پہنچ گئے اور جہاں جن کو کانگریس میں یہ لگا کہ ہمارا یہاں کھاتا بند ہو جائے گا چونکہ راجنیتی پوری چناؤ کا کھیل ہے جن کو لگا ہمارا یہاں کھاتا بند ہو جائے گا وہ جا کے کیفریہ جنرلہ تھانکے کھڑے ہو گئے اور جس پائلٹی میں وہ تیس تیس چالیس سال رہے اس پائلٹی کوئی بھلا برا کہنے لگے اور راجنیتی میں آپ یہ چیت دیکھنا ساری پریبھاسائیں اپنے ہتوں کے حساب سے بدل دی جاتی ہیں اسی لیے راجنیتی میں جو اناستہ کا دور بڑھ رہا ہے وہ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ نیتا جنتا کی ہت کی وجہ اپنے ہت پہ گھیان دیتے ہیں اور راجنیتی میں جنسیبہ کی ملیوں کی نیتیوں کی ساری پریبھاسائیں اپنے حساب سے گڑھتے ہیں جو یہ آیاتک کے سبت کا چل رہا ہے کوئی آیات نہیں ہے کوئی نریات نہیں ہے سب سبیدہ سبیدہ کے حساب سے نشتھاؤں کی ادلہ بدلی کا کھیل ہے یہ جنتہ بھی یہ جامتی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جنتہ کے پاس بہت ساری بکلپ نہیں ہوتے اور یہ بی جے پی میں ہوتا ہے یہ کانگریز میں بھی ہوتا ہے چونکہ چناؤن نمبر کا کھیل ہے انکہ گھنٹ کا کھیل ہے الیکشن جس کے نمبر جاتا ہوں گے وہ ستہ میں آئے گا اور آج پرکیاسی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بی جے پی میں کتا پرانا ہے کانگریز میں کتا پرانا ہے یا بھاچپا میں کتنا نیا ہے کانگریز پر کتنا نیا ہے وہ جیت کیسے سکتا ہے سام دام ڈنڈ بھید کسی بھی طرح سے بس جیتنے کی گارانٹی ہو ٹکٹ اسے مل جائے گا اس لئے نیتکتہ کی باتیں تیروہ تھے ان کی باتیں تو ہون ہی نہیں چاہیے بھلا بھلا کون کہہ رہا کون نہیں کہہ رہا بھوپین جی بہت سمائے سے راج نیتیوں کو سمجھتے ہیں جو نیتک کانگریز پر بی جے پی میں گئے جو کانگریز میں سالوں سال رہے اور وہ بھاچپا میں جا کے کانگریز کو برا کہنے لگے جو بھاچپا میں سالوں سال رہے جب انہیں وہاں اوسار نہیں ملے تو وہ یہاں کے اس کو برا کہنے لگے تو راج نیتی نے اب نیتکتہ کی باتیں جو ہے راج نیتاؤں کو کم سے کم صوفہ نہیں دیتی بلکل آپ نے بڑی بات کہی تھی اس پر میں ریاکشن ضرور لیتا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے لیکن اتنا تہہ کہ افسروادتہ ہے کوئی بھی سیاسی دل سے کوئی بھی چھوڑ کر کسی بھی دل میں جا رہا ہو لیکن یہ افسروادتہ پہلے سیڑھی پر نظر آتا ہے چرچہ کو یہیں تھامیں گے بھوپیندر گپتا جی، نیہا بگا جی، جگدیش دویدی جی بہت دنیواد ڈیویٹ میں اتنا ہی